پنجاب انڈر جو اپنے کالی پوشاپ میں بائیں سے دائی اور اٹیک کر رہی ہے اور بلکل پہلے ریڈ کے لئے آ چکے ہیں سلطان سنگھ ان کے سامنے چاسٹ آفرز سکائی بلو میں کھیل رہے کالیپورن ایگلز جیہا سلطان سنگھ کی آپ نے بات کی اٹھانوے اپنے تک سفل ریڈے ڈال چکے ہیں تو بہتی قریب ہے اپنے سو سفل ریڈوں کیا اور یہاں پہ آپ نے نیان بھی سفل ریڈے بہت ہی بڑی آگاز کیا ہے دونوں کپتان اگر آپ دیکھیں بہت ہی پوشریب نظر آ رہے تھے وشوات نظر آ رہا تھا اور اس کا قارن دبائن یہ ہے ٹوس کے وقت کی کہیں نہ کہیں دونوں ٹیم میں پچھلا مقابلہ جیت کے آج میدان بھی اُتری ہیں جیہاں بلکل ایک اور یادہ سورپوریا تو سارے میچز کھیلتے رہے ہیں بل جیت بھی بہت انبھوک کھلا رہی ہیں حالانکہ زیادہ میچز جنہوں نے کھیلے دیں گے پچھلے کچھ ہفتوں میں لیکن چھوٹ کی وجہ سے انہیں میدان سے باہر رکھا گیا ہے یہاں پہ اپنی پہلی ریٹ کتنی کے لئے آئے ہیں سپال سینگ ٹچ بھی کر چکے ہیں رانہ علیشان اس بات نہیں روک پائیں گے ایک ایک کی برابری ان دونوں ٹیمز نے پچھلے کچھ ہفتوں میں بہت اچھی فارپ پکڑیا جیہاں اور اسی وجہ سے آج امید رکھ سکتے گی سپال کو پہلی ریٹ کھرنے کا موقع ملا ہے اور یہ بھی دلچس رانیتی رہتی ہے کھائی بار جو بیس ریڈر آپ کو روک کر رکھنا چاہتے ہیں ٹیس ریہ چوتھے کورٹر کے لیے تلویندر ٹنڈا ٹنڈا پچھیا ہونے کہا جاتا ہے ہر کھلاڑی کا آپ نام جسے دیکھ سکتے ہیں تلویندر سنگھ ریوال لیکن ساتھ ساتھ ایک کپڑڈی نام بھی ہوتا ہے یہاں پہ کیا انہیں روک پائیں گے انگریج پنیا ایک مضبوط پکڑ لگا چکے ہیں یاد رکھئے تیس سیکنڈے ان کے پاس بچ نکلنے کے لیے اس پکڑ سے نکلنا کافی مشکل ثابت ہو رہا ہے لیکن کیا وہ باہر نکل پائیں گے اس سے پہلے ہی پوائنٹ ویسے ان کے حال خیمے میں آ گیا تھا کیونکہ فٹ پولٹ ہو گیا تھا سٹاپر کا یہاں کہنے کہ انگریج سنگھ نے پورا پریاز کیا تھا اور ان سے اگر آپ دیکھیں کینچی لگانے کا بھی پریاز کیا پر ہوتی بڑیا طریقے سے وہاں پہ نکلے اور ایک آنگ ملتا ہوا دیکھیں کس پرکار وہ جدو جہد رہی تیڈا خوڑی سی مشکل میں نظر آئے پر پھر اپنی جو گریفت ہے اس کو چھڑایا اور پھر آتے ہوئے دو ایک سے آگے مجاب اندر کی ٹیم اب آج کے مائچ میں پہلی بات جگمون سنگھ پچھلے کچھ ہفتوں میں بہت بہت لا جواب فارم میں رہے ہیں اور اسی وجہ سے اتنا انہیں مانا جاتا ہے پچھلے مائچ میں چاوڑیس میں سے چاوڑیس یہاں پہ بلکل پہلا ٹچ پوائنٹ انہوں نے جیتا ہے اور یہ اس پورے ڈانومنٹ میں ان کا ایک سو ستائیسوہ پوائنٹ تھا جیہاں دبائن بہتی بڑی آم گزب کی فارم میں رہے ہیں مکھن مکھی اور تین میند و میچ کی تاب بھی جین چکے ہیں یہ درشاد ہے کتنے کنسسٹنٹ ہے اور آج بھی درشکوں کا حجوم امریسر کے اس خوبصورت میدان میں ہمڑ گیا ہے بہت ہی بڑیہ محول کل بھی دیکھے دیکھی اچھی ٹرن آؤٹ تھی کافی درشک آئے سے مقابلہ دیکھنے کے لیے اور ادھید یہی آج بھی یہ کانٹے کے ٹکر رہے گی بلجید جب بلجید کے سامنے چنوٹی پیش کر چکے ہیں میک میک عبداللطیف بہترین پریاس پہلا سٹاپ پوائنٹ ملا ہے کالیفورنیا ایگلز کو میک سیاکل کے نام سے جانے جانے والے بہترین بہترین پریاس کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے چھ میٹر کے سامنے ہمیں پالے سے باہر رکھا اسی وجہ سے پوائنٹ جیتے ہیں یا ان کے آنے سے جو سٹاپ لائن ہے کالیفورنیا ایگلز کی اس میں نئی جان آئی ہے اور دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہاں پہ بھارت اکیلا بہت ہی بڑیہ کارے کیا ان کے جو کوچ ہے ہرگریت بابا کالیفورنیا ایگلز کے کابلی خوش ہوں گے اسسسٹن کوچ بھی ہرجندر سے اور اونر تو ہوں گئی ہوں گے لنجیت ڈٹوٹ جی ہم بلجیت کو اس طریقے سے ٹھینکنا بلکل آسان ہے پچانوے کلو کو ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں رانہ علیشان سامنے چٹان کی طرح آ چکے ہیں لیکن پرنیق سنگھ بہت قریب آ چکے ہیں پالے کے بہترین مقابلہ ہو رہا ہے لیکن باہر ہاتھ پہلے نکل چکا ہے یعنی یہ سٹاپ پوائنٹ رانہ علیشان کے بکش میں وہی دھماکے دار مقابلہ کانڈے کا مقابلہ دونوں سٹاپ لائنز اور مچ میں بوم اپ کرتی ہوئی دیکھیں لگ بگ مجھے لگا ایکشن ریپلے ہوا کہ اسی پرکار جو پالہ ہے اس کے باہر ہاتھ لگایا پرنیق نے تھوڑی سی چوک ان سے ہو گئی اور یہاں پہ رانہ علیشان نے بڑیا سٹاپک کے کارن اگنگ دلوایا پھر ٹیم کو تو سکور ایک پر پھر برابری پہ جیسے آپ نے کہا سٹاپرز اچھا کارے کر رہے ہیں ایک طرف میک سی اٹل ایک طرف زیادہ ہے ایک طرف رانہ علیشان یہ کونٹیس بہت دلچس رہنے والا ہے ساہیوال پاکستان کے نیوازی ہے اور جب بھی کھیلتے ہیں تب پنجاب تھنڈر کی سٹاپ لائن میں خاص کر ایک نئی اوچہ دیکھنے کو ملتی ہے صرف پانچواں میچ ہے ان کا اور یہ گوھر طلب ہے کہ جب وہ کھیلتے ہیں تھنڈر لگ بگ سارے میچز اپنی جیتی ہے یہاں پہ ایک اور پوائنٹ لے کے جاتے ہوئے سلطان قریبی معاملہ تھا کیونکہ ستائیس سیکنڈ کے اندر واپس آئے اور دبائن یہ سلطان کی اب سووی سفل ریڈ ہے اس ٹونیمنٹ میں ہم بات کرنے سے پہلے دن نیانوے پہ تھی اب یہ سووی تو شتک لگا چکے ہیں اگر سفل ریڈوں کی بات کریں اور یہ درشاط ہے کس کوتھی کے یہ ریڈر بن چکے ہیں بہت ہی کنسسٹنٹ ذمہ داری اپنے گندوں پر اٹھاتے ہیں اور لگا تھار بڑی اپ پریاز کرتے ہیں اور سفل بھی رہتے ہیں اور یاد رکھے کہ یہ سلطان اور تندہ دونوں نے جوائن کیا ہے یوکے کے لگ کے بعد یعنی پہلے دو میچز مس کر چکے ہیں سلطان تو پہلا دلی کا لگ بھی مس کر چکے تھے یعنی تین میچز کم کلیں لیکن کنسسٹنسی کے وجہ سے اتنے سارے پوائنٹس لیتے ہوئے یہاں بے واپس برابری پر لاکے تھڑا کیا ہے نئے کھلاڑی جونی نے جو کی یو ایس کے نواسی ہیں یو ایس نیشنل ٹیم سے کیلتے ہیں جیہاں اور خینکیں نئے کھلاڑی آئے ہیں یہی بات کر رہے تھے بلجید بھی اٹھوس کے وقت کی یہ ٹیم اب الگ تھرہ کی نظر آ رہی ہے بڑی آر ریڈرز ہیں سٹاپرز کافی بڑی آئے ہیں پر پھر یہاں پھر تین ڈال پرکتے ہوئے دو آنکھیں آنٹھ آنکھوں میں نظر رکھتی ہوئے دیکھیں کس پرکار یہ بہت دلچسٹ رہتا ہے اب بہت آخرمند کرے گا یہاں پہ نکلنے کا پریاستی ڈال دوارہ اور پھر سے روکا گیا اور بہت یعنوبہ بھی اور نظر رکھئے وقت پہ اور اندر آتے ہوئے بلکل 20 سیکنڈ کے اندر اپنے پالے میں آتے ہوئے ٹین ڈال کمام درشا کافیو تے جن جہاں انہیں روپنے ایموشن کی تھی سب سے اوچائی والے کھلاڑی کمان دیپ سنگھ چھے پوٹ دو انچ کے ہیں اور بڑے بھائی ہیں یو یو تائگرز کے جو کھلا رہے ہیں کلویر ان کے اور اگلے ماچ میں کلویر بھی اپشن میں دکھائے دیں گے لیکن اس بار نہیں روک با اسی وجہ سے پوائنٹ ملا پنجاب تندر کو لیکن یہاں پہ یادہ سرک پوریا یہ بھی ایک بہترین سٹاپر ہے اس ٹیم کے لیے تہتالیس انہوں نے سکسسپل سٹاپس کر لیے ہیں اس ٹارنمنٹ میں کیا چاہر چوالیس سوائے یہاں پہ ہوگا بہترین پریاست بہترین پریاست بہترین پریاست بہترین پریاست بڑے چترائی کے ساتھ واپس پہنچتے ہوئے اپنے پالے میں بلدیو برار یعنی ببو جلال کمال کر دیا اور یہ بھی اس کے کارل بسنی لیتے ہوئے یہ ہڈی ہیں کباب جو ساتھ میں مطر ہے وہ ابھی الگ ہے پر اینکے دیکھیں کس پرکار وہ پریزنس آف مائن دکھائی ببو جلال نے اور ماتر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنے پالے میں آتے ہو حالانکہ بہت بڑیا تھا زیادہ دوارہ انہی طرح سے ایک وقت گریف میں لیا تھا پکڑ میں لیا تھا ہوتی دلچس یہ مقابلہ چلتا ہوا پانچ پانچ کی برابری پہ پھر سے بلجیت اور پیسرین ایک پکڑتی اور بہت ہی جلدی یہاں پہ give up کرنا پڑا ایک ٹویٹ آتا ہوا اسیم جیکت کہتے ہوئے کہ کوچ پنڈت دیوی دیال شرما بور آف کبٹی اور ایک انسید ہرمیتر آف کبٹی سلیوٹ یو ہر لاؤس سٹوریز آباوٹ یو یہ دیکھیں اگر کوچ اچھا ہو تو کہنا کہیں بہت فرق پڑتا ہے جو رنمیتی ہوتی ہے جو سوچ ہوتی ہے جو وشواس ایک کوچ دے سکتا ہے اپنے خراریوں کو اسے پوری جو بیم ہے ایک الگ تھرہ کی نظراتی آؤٹفٹ یہاں پہ نکلنے کا پریاس تو اسی جو آج خوشکل ازرائی ہے بجاب بھنڈر کے لیے دبائن وہ ہے بلجیت کی فوق دو ریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں دونوں میں ایو تک سفا لی رہے تو کہیں نہ کہیں جلچس رہے گا یا سلطان اصل وندر کو زیادہ موقع بلتا ہے یا پھر بلجیت ابھی بھی آئیں گے ریٹ کرنے کے لیے اس قوارٹر میں جہاں پنجاب تندر کے لیے ایک کوئی ایک کا بیٹنس رہی ہے سارے میچز میں لگ بھگ ان کے لیے جو ریٹ لائن ہے اس نے اتنا کنسسٹنٹ پرپارمنس نہیں کیا ہے کافی جو دو شخصیت کا نام آپ نے لیا ان کے بہت مرور رہے ہیں یہاں پہ گر پریٹ بطور ایک کا ایک اور سبسٹیٹیوٹ کے بطور یہاں پہ کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے میگ سیأٹل پھر سے اچھی چناؤٹی دیکھیں پالے سے زیادہ دور نہیں ہے پہنچ ہی جائیں گے تھوڑی سی چوک ہو گئی میگ سیأٹل سے لیکن شروعات میں چناؤٹی جو پیش کی دی وہ بہت بڑیا بلکل بہت بڑیا چناؤٹی ایسا لگا ایک بار پھر یہاں پہ مشکل میں ہے اور لگ بگ آگے تھوڑا ٹائپ کر گئے اور اس کے بعد پکڑنا بہت ہی مشکل تھا پر پریاز میں کوئی بھی کمی نہیں سوپر مشہ دے فٹ ہی چھئیے کپتان کو جنگون سنگھ پر پھر مکھن مکھی کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کی اوپر نظرے رکھی ہے بہت ہی اپچوست ہیں بہت ہی ہمیشہ سترک رہتے ہیں اور بہت جلدی نکلتے ہیں یہاں بھی فامتے ہوئے زیادہ پریاز کر رہے ہیں ایک اور پوائنٹ یہاں پہ لیتے ہوئے جنگون مکھن مکھی بہت ہی پریریز ہیں شہید بھگت سنگھ کے جیون سے اور آج ان کا جنگ زندی ہے ایک سو ساتھوہ ضرور یہ بھی جانتے ہوں گے اس کے وجہ سے آج کافی دلیری سے کھیلیں گے بہت ہی شور ویرتا کے ساتھ کھیلیں گے یہاں کچھ احلق تو کرنا ہی ہوگا کیونکہ یہ ایک مضبوط آؤٹفٹ ہے اگر آپ دیکھیں دونوں ٹیمیں کافی بڑیہ لیول اضراری ہرویر سنگھ یہاں پہ تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اسے کا ذکر ہم کر رہے تھے کیا بلجیر کو اور موقع ملے گا پھر یہاں پہ ہرویر کو موقع ملتا ہوا یہاں پہ لمبا قدنی پر پریاز کر رہے ہیں اور یہاں پہ اپنے پالے میں آتے ہوئے ایک بار پھر وہی سٹاپر در میک سیٹل جنہوں نے اپنی پہلی سٹاپنگ میں کمال کر دیا پر اس کے بعد جب دوز ڈاپنگ میں یادا سفل رہے نہیں یہاں در شکوں کو بتا دے کہ آج بلکارہ تھوڑے سے اسوست ہیں شاید زیادہ شرکت نہیں کریں گے مانچ میں اور ان کے انپسٹیتی میں تھوڑی سی ایکسٹرا زمدار ہی کہہ سکتے ہیں نیک سیٹل پہ ہے اور اسے بکھو بھی نبھا رہے ہیں اور بکھو بھی نبھا رہے ہیں امرت سر کے تبدی لونگ جن تاوی بہت اچھی ہے تعداد میں یہاں پہ آئے ہیں اور آپ کو بتا دے اگر آپ امرت سر کے آس پاس ہیں تو ضرور یہاں پہ آئیے مانچز کا مزا لیجئے لائیب انٹرٹینمنٹ کا مزا لیجئے اور سب سے زیادہ اس ویب ورلڈ کبھر ٹی لیگ کا مزا لیجئے ویب سونا لکا ٹریکٹرز آپ گیٹفل تھانکش دے ہیں آپ کو یاد دلا دے کہ ہم سوشل نیٹورکن پہ بھی ہیں ہم پیس بک پہ ہیں ہم ٹوٹر پہ ہیں آپ اپنے ٹوٹس ہمیں پھل سکتے ہیں وکل ٹوٹس اور یوٹیوب پہ بھی ہم ہیں یوٹیوب پہ آپ ہندوستان کے باہر لائیب میکشن دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب.com سلیش ورلڈ کبھر ٹی لیگ پورٹین یہ ایک بار پھر رہا ہے جیسے آپ نے کہا جو درشک آئے ہیں جو مزا لے رہے ہیں بہت زبردہ سلطان بہت آسانی سے واپس جاتے ہوئے ہیں اور جو سپورٹ درشکو نے دی ہے اس کبھرڈی کو دیو ورلڈ کبھرڈی لیگ کو سرانہ کرنی ہوگی پنجابی میں میں کچھ کہنا چاہوں گا دبائیت پنجابیاں دی محبوب کبھرڈی دنیا دی محبوب بن گئی ہے اور جو مزا آ رہا ہے یہاں پہ جو اند آ رہا ہے ہمیں بھی جو آ رہا ہے ضرور آپ لوگوں کو بھی آ رہا ہوگا جو مقابلہ دیکھ رہے ہیں جونی گل کے نام سے جانے جانے والے مجندر سنگھ یہاں پہ پھر سے اپنی دوسری ریڈ کے لیے آئے ہیں پہلے میں سبھل رہے تھے ایک پوائنٹ کا فاصلہ ہے کالیفورنیا ایگلز کے لیے سات منٹ کا لگ سماعت ہو چکا ہے سمائے اور ان کے سامنے چنانتی پیش کر چکے ہیں لکھویر لکھا چیما اچھی پکڑ ہے لیکن ایڈی کو دوسری بار نہیں پکڑ سکے اور جونی کے لیے آپ نے دکھا رہے ہیں کیوں ان کے آنے سے شاید کالیفورنیا ایگلز کی ریڈ لائن جو ہے اور مضبوط ہو جائے دی یہاں بہت بڑیہ خارج ہے جیسے آپ نے کہا ریڈی کو پکڑنے کا پریاس کیا تھا پر کہنا کہیں وہاں پہ چوب ہوتی ہوئی اور پھر سے پریاس کیا پھر سے ڈائیو لگائی پر وہاں پہ بہت جلدی سے نکلتے ہوئے ابھی تک جگمون دونوں ہی ریڈوں پہ سفل رہے ہیں پر نیک بھی ایک ریڈ میں سفل رہے ہیں اپنے دو ریڈوں میں دینڈا ایک بار پھر بہت زبرداز 107 سفل ریڈے اس ٹورنمیٹ میں بھی تک دینے فرانک کی طرح بڑھتے ہوئے 86 پردیشت کا سٹرائک ریڈ اور لے لیے ایک اور ایک اور کے نام یہاں پہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی سرلطہ کے ساتھ ہر ایج کے ہر قسم کے فینس یہاں پہ آتے ہوئے اور پورا مزہ لیتے ہوئے اس پہترین سے ایونٹ کا یاد رکھیں یہ پہلا ٹھولی گلوبل سپورٹنگ لیگ ہے بھارت کا پوری طرح بشو دھکھ بھر میں ساری ٹیمز جو ہیں دنیا بھر کی فرانچائزز ہیں کھلاری بھی دنیا بھر سے آئے ہوئے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں چار سٹافرز میں سے ایک رانہ علیشان جو کی پاکستانی کھلاری ہے ان کے سامنے ببو جلال لیکن روپنی کی کوشش کپتان کی یادہ سرک پوریا یہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے ببو جلال نے خود کو بچایا بہترین شکتی کپ رہو ویلکم کپڑڈی ویلکم سونی ایسکس جی ہاں یہ جو ٹیلی کاسٹ آ رہا ہے آپ لوگ سب آنند لے رہے ہیں اور مہتی زبردست کھیل بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو اب ستر نظر آ رہا ہے نوائن نیم اس کپڑڈی کا وہ بھی لگا ترہ کر آپ دیکھیں نیک کھلاڑی آ رہے ہیں یو ایس سے کچھ کھلاڑی آ رہے ہیں لگا تر جو ستر ہے وہ بھی بھڑ رہا ہے اور کھٹر نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک نیتی بد طریقے سے دیکھیں کس طریقے سے بلکل کونے تک کھینچ کے لے جائے ترہی ہے ایگلز کی سٹاپ لائن یہ چھوچے سے کپی وقت ہی رہا ہو چکا ہے لیکن دبل ٹچ ملا آیا اور یہ پوائنٹ ملے گا گرفریز کے ہی پکش میں بہت وقت لگا دیا تھا پچیس سیکنڈ کا وقت رہا ہو گیا تھا لیکن آکرکار پوائنٹ ہونے ملا ایک پان وہاں پہ خالصہ واریرز کے پان شیرہ دی کون خالصہ واریرز بلکل گیو بر کبھڑی لیگ کے لیے تو بلکل صحیح بات ہے ٹاپ ٹیبل ٹکیٹ کے ٹاپ دے ہیں یہاں یادہ انتظار نہیں کر رہا ہوں گا کیونکہ اگلا مقابلہ خالصہ واریرز کہی ہے اور بہت دلچس رہے گا یو یو ٹائکس کے مروض جو کہ ابھی تک آج گیٹل ہے مکھن مکھی گیا بہت زبردست ریڈر ہے اور کہنا کہ بہت بڑیہ یہاں پہ اس ٹورنمیٹ اپنا نام بھی کھمایا ہے جب بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ کر کے جاتے ہیں یہاں پہ شاید ریفر کیا گیا آئی ہے کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے سب سے پہلے لکھویر کو چھوا تھا دیکھیں دو ٹچ ہو رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے وقت جرسی پل ہوا ہے کی نہیں دبل ٹچ تو ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے دیکھیں دبل ٹچ کیلئے یہاں پہ دیکھیں گے تھرڑے پار اور ہی کارن ہے کہ کلیفونی ایگلز کی ٹیپ سوچے کی ہے انکون کو جانا چاہیے بلکل دائنے فلانگ کی طرف بڑ چکے تھے بلکل سائیڈ لائن کے قریب تھے اور کیا پہلے جرسی کھینچی یہ بھی دیکھیں گے اگر جرسی کھینچی ہے تو پھر ٹیکنیکل پوائنٹ مل سکتا ہے پنجاب ہڈر کی ٹیپ کو گوھر دالب ہے کہ جو سب سے پہلے پنجاب تھنڈر کے پکش میں گیا تھا لیکن یہاں پہ مہلا تچ کس کو ہوا ہے وہ سب سے بڑا سوال ہے بہت بڑا پوائنٹ ہے اور خاص کر اس قوارٹر کے لحاظ میں جو ملکل اور خینہ کے جسٹ کارے پکابلہ چل رہا ہے میں لگتا ہے کہ بہت اہم اور کالیفونی ایگلز کو جاتا ہوا اس کا مطلب کی ڈبل ٹیچ ہوا تھا یہ قرارن ان کو یہ آنگ ملتا ہوا یہاں پہ آسانی سے ایک پوائنٹ لے کے گئے پنجاب تھنڈر کے لیے ان کے ریڈر ہرویر صرف دو پوائنٹ کا فاصلہ ہے دو امسوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے اگر ایگلز اگلا والا کنورٹ کر لے اجے یعنی زیادہ فرق نہیں ہے صرف ایک سٹاپ کا سوال ہے ایک سٹاپ اگر کر دے اور پنجاب تھنڈر کی سٹاپ لائن بھلی بھانتی اس کی قابلیت رکھتی ہے بلکل اور جھاں پہ زیادہ ہو جھاں پہ رانہ لیشان ہو شکمان جیت ہو آپ ایکسپیٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت مکھن مکھی ایک بار پھر لگ بار دنیت منٹ شیش اب اس پورٹر میں اور آگ ملتا ہوا ایک بار پھر مکھن مکھی وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہر کھلاڑی کی ہر ریڈر کی ایک الگ سٹائل رہتا ہے اور جس کو کہتے ہیں اپنی اپنی ڈپلی اپنا راگ اپنا آگاز رہتا ہے کشم کا ریٹ جوری کرتے ہیں کوئی اپنی ریج کا استعمال کرتے ہیں کوئی اپنے بل کا استعمال کرتے ہیں اور کوئی بہت تیزی سے بڑتے ہیں اور اپنی فورتی کا استعمال کرتے ہیں اور جس آخری شرینی کی اپنے بات کی شاید اسی میں پڑھتے ہیں سلطان سنگھ جو ڈی ریڈ کے لیے آ چکے ہیں ٹارنمنٹ ریڈز ایک سو چودہ جلزہ کہ ہم نے پہلے بھی بتایا جہ نے بتایا آپ کو اپنا سیکڑا یہاں پہ پورا کر چکے ہیں ایک سو ایک کپلیٹ کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ پکڑنے کی کوشش انگریج پونیاں کی انہوں نے ایک اس سے پہلے سکسیسفل ٹاپ کر لیا ہے آج لیکن یہاں پہ نہیں کر پائیں گے یہاں پہ پہلے کر چکے تھے پر اس بار بہت جلدی نکلتے ہوئے وہاں پہ کوئی باوکا نے دیا سلطان سنگھ نے جس پورتی کی ہم بات کر رہے تھے وہ اس کا ہی بیان کیا کتھی تھیزی سے آئے کہتے ہیں آنڈی کی طرح ہے اور توفان کی طرح واپس جاتے ہو سلطان اور اب شاید اس قوارٹر کا آخری ریٹ جیسے مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں برنیک اگر تھنڈر انہیں روک لے تو برابری پر ختم ہو سکتا ہے یہ پہلا قوارٹر بہترین بہترین گیم کبنڈی کا کپتان بلکل سامنے آ چکے ہیں یادو اندر یادا سرک پوریا کوشش کرنے انہیں روکنے کی دیکھئے ڈاؤج کرنے کا پریاس تیس سیکنڈ کے اندر واپس آپ آئیں گے کی نہیں ان کے اوپر چکڑ کر چکے ہیں یا ابھی تیس سیکنڈ کے اندر روک لیں گے اور برابری پر ہی ختم ہوگا یہ قوارٹر گزب گزب کیا یہاں پہ یاد آ دیں اور اس کو کہتے ہیں ایک کپتان آگے سے لیڈ کر رہا ہے جسے آپ نے کہا یہ ریٹ خاص کر پنجاب پنجر کے لیے بہت ایم تھی کیونکہ برابری پر سماپ کرنا چاہتے ہیں اس قوارٹر کو اور دیکھئے کس پرکار پکڑ بنا کے رکھی جسے کہتے ہیں آج کر جیسی پکڑ یہاں سے نکلنا اس شکنجے سے نکلنا بہت ہی مشکل اور پوری طرح سے پرنیک